سبسکرائب کریں فرائیورٹیک یوٹیوب چینل کو لیٹس فیڈیو اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے اسلام علیکم دوستو میں ہوں ندیم ربین اور آپ دیکھ رہے ہیں مارا یوٹیوب چینل فرائیورٹیک تو دوستو آج بات کرتے ہیں دوبارہ سے جو وولٹس کا ڈی سی انورٹر ایک نیشن ہے اس کے انڈور پی سی بی کی تو یہ پہلا پارٹ آپ نے دیکھا ہوگا اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا تو ہم جس پوائنٹ سے ہم نے ختم کیا تھا وہیں پوائنٹ سے شروع کریں گے تو میں بات کر رہا تھا کہ یہاں پہ دیکھیں چوپر جب ہائی سیڈ آپ نے چیک کر لی اس کے توم پوائنٹس میں نے بتا دیا آپ کو اگر یہ بلکل ٹھیک ہے اور ادھر وولٹس نہیں بن رہے ہیں تو پھر کہاں مسئلہ ہو سکتا ہے دیکھیں یہاں سب سے پہلے تو یہ گراؤنڈنگ کے پیسٹر لگا ہوا ہے اگر گراؤنڈنگ کے پیسٹر میں مسئلہ ہوگا تو یہ جو ہے وولٹ پیل وولٹ کمپلیٹ نہیں آئیں گے یہاں پہ یہ سیڈ پہ نہیں بنیں گے لو سیڈ پہ تو دیکھیں یہاں پہ یہ کبیسٹر لگا ہوا ہے جو کہہ جی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھیں یہ کبیسٹر ہے تو سی وائے فور سی وائے فور کبیسٹر جو ہے یہ آپ کو چیک کرنا ہوگا کہ کسی وجہ سے شارٹ سرکٹ یہاں خراب تو نہیں ہو چکا تو آپ اس کو چینج کر دیں تو زیادہ بیسٹر ہوگا تو یہاں سے پھر آپ جو ہے وہ ٹویل وولٹ آپ کو مل جائیں گے اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں فیلٹرنگ کے لیے ایک بیسٹر لگایا گیا یہاں پہ جو کے ہے جی جو نمبر ہے جی ای ای سی تھری ای سی تھری کے بیسٹر ہے تو یہاں پہ دیکھیں جب چوپر یہاں پہ وولٹس بناتا ہے تو اس کو فیلٹر کرنے کے لیے یہاں پہ دیکھیں گراؤنڈ کے ساتھ لگایا گیا ہے اگر یہ کسی وجہ سے خراب ہوگی جائے گا تو پھر بھی وولٹس میں ڈسٹرمنس آ سکتی ہے اس کے علاوہ اور کیا مسئلہ ہو سکتا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ ایک ریزیسٹنس لگائی گئی ہے تو ریزیسٹنس دیکھیں میں آپ کو بتا دکھا دیتا ہوں تو یہ ریزیسٹنس جو ہے یہ ٹین اومز کی ریزیسٹنس ہے جو کہ ایک فیوز کی طرح کام کرتی ہے تو میں آپ کو دوسری شیئر سے دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ریزیسٹنس لگائی گئی ہے جو کہ ٹین اومز کی ہے اور اس کا نمبر ہے جیسٹنس نائنٹین تو ریزیسٹنس نائنٹین جو ہے اگر یہ بھی خراب ہو جائے گی تو پھر بھی وولٹس نہیں آئیں گے آگے یہاں تکر جنیٹ ہوں گے لیکن آگے پاس نہیں کریں گے یہاں دیکھیں اس پوائنٹ سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں زوم کر کے تو دیکھیں یہ ہو گیا اس کا سٹارٹ پوائنٹ دیکھیں یہاں پہ سٹارٹ پوائنٹ اور یہاں پہ نیکس پوائنٹ تو یہاں پہ اگر ٹولپ وولٹ مل رہے ہیں اور یہاں پہ نہیں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو زیسٹنس ہے یہ خراب ہو چکی ہے اس کے علاوہ جب یہ وولٹس بن گئی تو آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں وولٹیج ریگولیٹر لگا ہوا ہے دیکھیں آپ اس کی لیفٹ سائیڈ پہ دیکھیں تو یہ اس کا انپوٹ ہے اور گراؤنڈ ہے سینٹر میں اور جو تھرڈ ہے وہ آؤٹپوٹ ہے تو یہاں پہ ہمیں پھر آؤٹپوٹ پہ فائنٹ ملنے چاہیے اگر یہاں پہ فائنٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو وولٹیج ریگولیٹر ہے یہ کسی وجہ سے خراب ہے دیکھیں یہ ہے جی اس کا جو پی سی بی پہ نمبر ہے اور یہ سیون ایٹ جیرو فائف کا وولٹیج ریگولیٹر ہے تو اگر یہ خراب ہوگا تو پھر بھی مسئلہ ہو سکتا ہے تو اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ یہاں تک جب وولٹ کمپلیٹ آگے اور اس کے بعد بھی جو پی سی بی ہے وہ آن نہیں ہو رہا کسی وجہ سے تو پھر کہاں کہاں وولٹ دیکھیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے علاوہ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ٹویل وولٹ کی تو ٹویل وولٹ یہاں پہ کس لیے یوز کی جاتے ہیں دیکھیں یہاں پہ ٹویل وولٹ جنریٹ ہوتے ہیں وہ ٹویل وولٹ جو ہیں وہ فائی وولٹ میں کرنورٹ ہوتے ہیں لیکن ٹویل وولٹ ہیں وہ بھی ان سے بھی کام لیا جاتا ہے تو ٹویل وولٹ دیکھیں یو ایل این ٹری کی یو ایل این ٹویل این ٹویل این ٹری کے دو یہاں پہ آئی سی لگے ہوں میں ہیں تو ڈالنگ ٹنگ جو کے ڈالنگ ٹنگ اریز ہیں تو یہ جو ہے آن کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں دو چیزوں کے لیے تو دو کون کون سی چیزیں ہیں دیکھیں ایک سوچنگ ریلے اس کو آن کرنے کے لیے سونگ یا ائر فلو کو کنٹرل کرتے ہیں تو ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس کے بعد جب فائی وولٹ یہاں پہ کنوارٹ ہو جاتے ہیں تو اگر اس کے بعد بھی یہاں پہ ہمیں فائی وولٹ مل رہے ہیں اور پی سی بھی آن نہیں ہو رہا ہے تو اس میں میں آپ کو بتا جاتا ہوں اور کیا مسئلہ آ سکتا ہے یہ دیکھیں یہ پوائنٹ ہے یہ ایف بی ون میں آپ کو زوم کر کے دکھا جاتا ہوں تو ایف بی ون جو ہے ایک منٹ میں تھوڑا سر زوم کرنوں اور آگے کر لیں دیکھیں یہاں پہ دیکھیں یہ ایف بی ون ہے تو یہ ایک فیوز ہے فیوز ہی کی طرح کا وہ ریزیسٹنس آپ کو لگے گی بلکہ ایف بی لکھا ہو ہے فیوز بی ون تو اس کا مطلب ہے یہ اگر فیوز ہو جائے گا تو مایکرو کنٹرولر کو جو ہے وہ سپلائی نہیں جائے گی تو جب مایکرو کنٹرولر کو سپلائی نہیں جائے گی تو اس لیے اس پوائنٹ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ دیکھیں یہاں پہ کپیسٹر نمبر تھرٹین ہے تو اگر کپیسٹر نمبر تھرٹین پہ فائی وولٹ نہیں بن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ پیچھے مسئلہ ہے تو اس کو چیک کر لیں تو یہاں پہ فائی وولٹ آ جائیں گے اس کے علاوہ دیکھیں یہاں پہ کپیسٹر نمبر جو ہے نائن سکس مجھے صحیح نظر نہیں آلے لیکن جلے زوم کر کے میں دیکھ لوں گا پھر میں نمبر اس کا لکھ دوں گا تو یہ دیکھیں اگر اس میں مسئلہ ہوگا تو پھر بھی جو ہے وہ یہاں پہ فائی وولٹ آنے چاہیے اگر یہاں پہ فائی وولٹ نہیں آ رہے ہیں تو آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ فائی وولٹ یہاں پہ کیوں جنریٹ نہیں ہو رہے تو اس کو چیک کرنے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا جاتا ہوں دیکھیں یہاں پہ یو ٹو نمبر سے یہاں پہ ٹرانزیسٹر لگا ہوا ہے اور یہاں پہ کپیسٹر ہے سی ایٹ تو یہاں پہ جو ہے آنے چاہیے جی ایٹ وولٹ یہاں پہ ایٹ وولٹ اگر نہیں ہوں گے تو یہ جو فیڈ بیک کا جو کنیکشن ہے وہ کام نہیں کرے گا اور یہاں پہ مسئلہ آئے گا تو یہاں پہ فیڈ بیک کے لیے یہ بھی چیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر بلور موٹر کام نہیں کر رہی ہے تو کیا وجہ ہو سکتی ہے تو دیکھیں یہاں پہ جو زیرو کراسنگ آہ وولٹیجز ہیں وہ یہاں پہ صحیح ہونے چاہیے تو یہاں پہ اپٹوکپلر نمبر دیکھیں ایچ پی ٹو جو ہے یہ اپٹوکپلر زیرو کراسنگ کے کام آتا ہے اور یہاں پہ اس کے علاوہ یہ ٹرانزیسٹر نمبر کیو ٹو تو یہ دیکھیں جی میں تھوڑا زوم کرتا ہوں یہ دیکھیں کیو ٹو آہ جو ٹرانزیسٹر ہے اگر یہ خراب ہوگا تو پھر بھی مسئلہ آ سکتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ میں تھوڑا اور زوم کر دیتا ہوں دوبارہ سے یہ دیکھیں یہاں پہ وولٹیجز بننے چاہیے یہاں پہ دیکھیں فائی وولٹ آنے چاہیے یہ کوئیسٹر نمبر ٹوئی سیون اور کوئیسٹر نمبر ٹرٹی تری پہ تو اگر یہاں پہ فائی وولٹ نہیں ہے تو پھر بھی جو ہے بلور موٹر کام نہیں کرے گی اس کے علاوہ ریزیسٹنس جے نائنٹین جو ہے اگر یہ خراب ہو جائے گی جل جائے گی تو پھر بھی بلور موٹر جو ہے وہ کام نہیں کرے گا اور وہاں پہ آپ کو مسئلہ آئے گا اس کے علاوہ اگر بلور موٹر بلکل کام نہیں کر رہی ہے تو اس کی جگہ سولر سٹیٹ ریلے ہے اور یہ ہنڈرڈ اومز کی اس میں ریزیسٹنس لگی ہوئی ہے تو یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے اگر یہ خراب ہو جائے تو پھر بھی بلور موٹر کام نہیں کرے گا اس کے علاوہ دیکھیں یہ کیپیسٹر لگا ہوا ہے اگر سلو چل رہی ہے بلور موٹر تو یہ وجہ ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اگر یہ بلکل کام نہیں کر رہی ہے بلکل ڈیڈ ہو جائے تو پھر بھی بلور موٹر نہیں چلتی تو یہ چیزیں چیک کر لیں اس کے علاوہ آپ نے کیا چیک کرنا ہے کہ اگر کسی وجہ سے سنسرز جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ اس کے دونوں پوائنٹس پہ 55 وولٹ آنے چاہیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دو پوائنٹ ہے یہ دونوں پوائنٹ جو ہیں وہ دیکھیں یہاں پہ سنسرز لگیوں میں تو سنسرز کنیکٹڈ ہے تو اس کے دونوں پوائنٹس پہ ایک گرونڈڈ ہے اور ایک جو ہے وہ اس کا پاسٹیو پوائنٹ 55 5 وولٹ آنے چاہیے اگر یہاں پہ 5 وولٹ نہیں ہے تو پھر بھی یہ مسئلہ کر سکتا ہے تو اس طرح سے یہ سنسرز کام نہیں کریں گے آپ کو فالٹ دے گا اور اب بات کر لیتے ہیں جی اس کے کمیونکیشن کی تو کمیونکیشن جو ہے وہ کیسے کام کرتا ہے یہ دیکھیں اس کا یہ پورا جو سیٹ اپ ہے جہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں زوم کر کے تو یہ جو جی سارا جی کمیونکیشن کے لیے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کو کپلر ہوگے اس کے علاوہ کپیسٹر ریزسٹنس یہاں پہ یہ لگی ہوئی ہیں جی زینر ڈیوڈز لگی ہوئی ہیں تو یہ اور یہ کپیسٹر ہے یہ سب جو ہے اسی کام کے لیے ہیں اس کے علاوہ یہ ریزسٹنس یہاں پہ لگی ہوئی ہیں تو یہاں سے دیکھیں ہائی وولٹیجز انپوٹ ہو رہے ہیں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھیں یہاں پہ یہ لگی ہوئی ہیں جو کہ سیریز میں ہیں اور یہ ایٹ منٹ ٹو کی ایک ریزسٹنس ہے تو یہاں سے وولٹیجز ان ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اپٹوکپلرز لگی ہوئی ہیں دو تو یہ ایچ پی فور ایچ پی ثری تو یہ دونوں جو ہیں وہ مائیکرو کنٹرولر کے ساتھ آپس میں باتچیت کرتے ہیں ایک سیگنل لے کے آتا ہے ایک سیگنل لے کے جاتا ہے تو اس طرح سے یہ دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ یہ ریزسٹنس جو ہیں یہ اگر خراب ہو جائیں گی تو ان میں سے بھی کوئی بھی ایک شارٹ سرکٹ کچھ ہو جاتا ہے تو یہ جو کمیلیکیشن ہے وہ اچھے سے کام نہیں کرے گیا اور کمیلیکیشن کیا ہے اس پہ ہم وڈیو بنا چکے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھئے گا اس کے علاوہ یہ کپیسٹر جو ہے یہاں پہ ای سی سکس اگر یہ خراب ہو جائے گا تو بھی یہاں پہ مسئلہ آ سکتا ہے اگر کمیلیکیشن بلکل کام نہیں کر رہی ہے تو یہ دیکھیں پی ٹی سی ون جو اس میں سینسر لگا ہوا ہے یہ خراب ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہیں اور باقی کا جو پی سی بھی ہے اور سرکٹ ہے وہ بچ جائے گا اور جو ہے اس کا یعنی کہ بہت کم خرچے سے اس کو رپیئر کیا جا سکتا ہے اب جب اس کو چیک کر رہے ہیں تو اگر آوٹڈور اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے تو اس کے پیسٹر پہ جو کے نمبر تھا اس کا اسی سکس اسی سکس پہ ہمیں ٹونٹی فور وولٹ ٹونٹی فائی وولٹ ملنے چاہیے تو اگر یہاں پہ ٹونٹی فور ٹونٹی فائی وولٹ مل رہے ہیں تو یہ بلکل ٹھیک ہے پھر آپ آوٹڈور کے ساتھ جب اٹیچ کریں گے تو یہ کمیونکیشن بلکل صحیح سے کرے گا لیکن اگر نہیں آ رہے ہیں تو دیکھیں یہ ریزیسٹنس وغیرہ ریزیسٹنس چیک کر لیں اور یہ جتنی بھی زینر ڈیوڈز ہیں ان کو چیک کر لیں اور آپ تو کوپلر کو چیک کر لیں تو یہ کمیونکیشن کا سسٹم بھی ٹھیک ہو جائے گا اور اس طرح سے امید کرتا ہوں کہ یہ پی سی بی کے بارے میں آپ نے کافی کچھ جان لیا ہوگا تو اس طرح سے امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی اور آپ اسے بہت پسند کریں گے تو اپنے جو پی سی بی میں کوئی مسئلہ آگیا ہے تو اس ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں پھر سے اسی طرح کی ایک اور انفرمیٹیو ویڈیو میں تو دیکھتے رہیں فراورٹیک